نمشکار کانگریز کو رسوہ کر بی جے پی کا دامن تھامنے والے مہندر جیت سنگھ مالویے نراش ہیں ہتاش ہیں اور تھوڑا تھوڑا پریشان بھی ہیں وہ بانسوالہ سے بی جے پی کے پرتیاشی ہیں خود پی اے موڈی ان کے سمرتھن میں بانسوالہ میں روڈ شو کر چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ تناؤں میں ہیں تناؤں کی وجہ بھی ہے بی جے پی کچھ نیتا جو مالوی سے ناراض چل رہے ہیں مالوی کی ریلیوں میں جن سبھاؤں تک سے پیدنے دارت ہیں مالوی کے روڈ شو میں بھی لوگوں کی بھیڑ نہیں جٹ پا رہی ہے اب 26 اپریل کو یہاں مدان ہے اور یہاں ویپکش کا پلڑا اس سیٹ پر بھاری پڑتا دکھ رہا ہے سب سے چونکانے والی بات یہ ہے کہ بیتے رویار کو پی اے موڈی بھی یہاں پر کئی چناؤی سبھائیں لے چکے ہیں لیکن باوجود اس کے بارے میں لوگ سبھاؤ سیٹ پر بی جے پی ایک جٹ نہیں دکھ رہی ہے اس کو لے کر اب بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں بیتی شام مہندر جیت سنگھ مالوی کے روڈ شو کو دیکھنے کے بعد یہی اندائیہ لگائے جا رہا ہے اب سیاسی چرچہ ہے کہ بارڈ میر میں مالوی کو لے کر بی جے پی میں گھٹ باجی ہے جس کا خامی آجا مالوی کو چناؤں میں بھگت نہ پکڑ سکتا ہے اس دوران مالوی کے روڈ شو کے دوران بی جے پی کے نیتہ گائب رہے تو روڈ شو میں لوگوں کی بھیڑ نہیں جٹ پائی اور بھی کئی کاریکم تھے ان میں بھی بی جے پی کاریکرتہ ایک ساتھ نہیں جٹ پا رہے ہیں اس کو لے کر بی جے پی کی چنتہ بڑھ گئی ہے پی ایم موڈی کی چناؤں بھی سبح کو لے کر مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی مجبوط استثیتی میں آ جائے گی لیکن چرچہ ہے کہ پی ایم موڈی کی سبح کے بعد بھی بی جے پی میں ایک جٹتہ نہیں ہے اس کی وجہ مالوی کا روڈ شو فی کا نظر آیا آپ ایک شرط بھیڑ نہیں جٹنے سے بی جے پی کی چنتہ بڑی ہے ادھر مالوی کے روڈ شو میں بھیڑ نہیں جٹنے کے بعد بی ایم موڈی کی سبح کو لے کر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں اس سمبند میں بی جے پی کے نیتہ ترہ ترک کے ترک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ بہنس بڑا لوگ سبا سیٹ سے مہندر جیت سیگھ مالوی کو ٹرکٹ دینے کے ساتھ ہی چرچائیں شروع ہو چکی تھی کہ سالوں سے مالوی کے خلاف سنگھرش کر رہے بی جے پی کے چھوٹے بڑے نیتہ کارکرتہ آج ان کے لئے ووٹ کیسے مانگیں گے اس سیٹ پر بی جے پی کو بہترگات کا اندیشہ شروع سے ہی لگایا جا رہا تھا اور مدان میں مہج اب ایک دن شیش رہ گیا ہے اس تھیتیا مالوی کے پکش میں نظر نہیں آ رہی ہے بی جے پی نیتاؤں میں یہاں فوٹ ساف نظر آ رہی ہے بانس وڑا اڈونگرپور سیٹ آدیواسی بھول سیٹ ہے یہاں پر بی جے پی کو ایک جھٹ کرنے اور وہاں کسی آکسی سمی کرنے کو مجبوط کرنے کے لئے پی ایم موڈی نے بی تیرہ ویار کو چناوی سبھا کی کافی لب و لواب والے آکرشت کرنے والے بھاشن بھی دیئے جہاں انہوں نے آدیواسی ووٹرز کو ساتھنے کی پوری کوشش کی پی ایم موڈی کی سبھا بی جے پی کارکرتاؤں میں جان فوکنے اور ایک جھٹ کرنے کے لحاظ سے کافی اہم مانی جاتی ہے لیکن مالوی کے روڈ شو کے بعد یہاں کچھ اور سیاسی سمی کرنے دکھا دے رہے ہیں بی ای پی کو سمرتن دے رکھا ہے جس کے امیدوار روڈ ہے جو کی اپنے نامانگن کے دن سے ہی چرچاؤں میں کافی بڑا ریلا لے کر گئے تھے حالاکہ انتاج میں نامانگن کرنے پہنچے تھے حالاکہ راجکمار روڈ کو سمرتن دینے سے پہلے کانگریس اروند ڈامور کو اپنا امیدوار بنا چکی ہے بی ای پی سے گھٹ بندن کے بعد کانگریس کے کہنے پر بھی ڈامور نے اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اور اب وہ بھی چناؤں میدان میں ہیں کانگریس کے ٹکٹ پر حالاکہ جمینی استحتی دیکھیں تو بی ای پی کے پرتیش راجکمار روڈ یہاں سے سب سے مجبوط استحتی میں نظر آ رہے ہیں 31 سال کے راجکمار روڈ راجکمار روڈ نے خود پورے چناؤں کو بہترین طریقے سے مینیج کر رکھا ہے بی تیر رویار کو موڈی کی چناؤں کی سب سے راجکمار روڈ پھر سے فور میں آگئے اور موڈی کے بیانوں بھاشنوں پر جوڑ دار کاؤنٹر کیا ہے موڈی کی اور سے دیئے بھاشن کے بعد انڈیا گھٹ بندن کے پرتیش راجکمار روڈ انہیں گھیر کر آدیوازی ووٹرز کو اپنی اور موڈنے میں موڈنے کا پریاس کر رہے ہیں راجکمار روڈ نے آروپ لگایا کہ پی ایم نے سبھا میں آدیوازی سماج کو گالی دی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی نے ونوازی اور آدیوازی کہہ کر آدیوازی سماج کو بانٹنے کی بات کہی ہے جو کہیں بھاجپا کے ساتھ ہے اور پارٹی جو بھاجپا کے ساتھ ہیں پارٹی انہیں ونوازی کہتی ہے اور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ آدیوازی ہیں انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی کے بیان دے کر پی ایم موڈی نے بیان دے کر آدیوازی سماج میں زہر بھونے کا پریاس کیا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ موڈی نے دھرم کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگ کر آدارش آچار سہیتہ کا اولنگن کیا ہے دوسری اور ابہندر جیت سنگھ مالوی یہ کافی چندت نظر آ رہے ہیں ایک طرف راج کماروات پوری مجبوطی کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف مالوی یہ اس تھانی بی جے پی نیتاؤں میں پرائے ہو کر چناؤ لڑ رہے ہیں آخری امید ان کی موڈی کے دورے کو لے کر تھی شاید بھی ہم موڈی آئیں گے اور سب سمحل لیں گے لیکن یہاں مالوی کے لئے جیادہ بہتر استثیتی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے فیلال مجھے دیجئے ججت جنتہ دربار کلے چاپور سے پیچے برما